بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے اچھا جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی چکن کی کڑھائی اور یہ جو ہے آج بہت ہی مزیدار بننے جا رہی ہے سب سے پہلے ہم نے آئل لیے ہے 100 ایمل اس پہ ہم نے لیسن ڈال کے اسے بھون لیے بھونے کے بعد اس میں ہم نے چکن ایڈ کی ہے اور یہ جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں پریشر ککر میں کیونکہ یہ چکن ہارڈ ہوتا ہے تو یہ کافی ٹائم لیتا ہے ککھونے میں تو اس لیے اسے ہم پریشر ککر میں بنا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے آئل میں جو ہے ہم نے اس کی اچھی طرح بنائی کی ہے اور بنائی کرنے کے بعد اس میں اب ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اونین دو عدد ہمارے پاس تھے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر تین عدد ٹماٹر لی ہیں یہ بھی ہم نے چاپ کر کے اس میں ڈالے ہیں اور اس میں اب ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں جنجر جنجر بھی یہ ہم نے چاپ کر لی ہے اور یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں اور ان سب چیزوں کو ہم مکس کر کے اور اسے جو ہے پریشر ککر میں ہم ویٹ دے دیں گے ٹونٹی منٹس کے لیے اور اس کے بعد اسے ہم نکال لیں گے ایک پین میں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پین ہے پین میں ٹال لیں گے اور فلیم جو ہے ہائی کر دیں گے اور اس میں ہم بالکل لائٹ سپائسز ایڈ کریں گے سالٹو ٹیسٹ زیرا پاورڈر ریڈ کرش پیپر اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے ہیف ٹیبل سپون ٹرمیرک یہ سارے مسالہ جات اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ایڈ کر کے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر کے اور اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے تو آج کی ریسپی جو ہے یہ بہت ہی مزیدار بننے جا رہی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں یوگرٹ یوگرٹ ہمارے پاس یہاں تھے 300 ایمل اور یوگرٹ ڈالنے کے بعد فلم میڈیم ٹو لو پکر کر کے اور اسے ہم کک کریں گے اور دائی کو جو ہے اچھی طرح بھون لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے جسٹ گرین چلیز جو ہیں بڑے بڑے پیس کر کے اس میں ایڈ کی ہیں ہم نے گرین چلیز کے اور اسے ہم اچھی طرح سے اب ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں بنائی میں آپ لوگ بالکل کمپرومیس نہ کیجئے گا مین بنائی ہوتی ہے تو چلیں جی اسے ہم لو فلم پر کک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی فائنل لک دیتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ ہے دیسی مور کڑھائی کی ریسیپی اور یہ فائنل لک آئی ہوب کہ آپ سب کو آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے جازت انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ